ہیلو گائز مونٹیکا ٹی وی پہ اب ہم نے ویلوگز کا سلسلہ شروع کیا ہے تو امید ہے آپ کو پسند آئے گا آج کا جو پہلا ویلوگ ہے لاہور میں ایک مشہور ریلوے سٹیشن ہے کوٹ لکپت اور ریلوے سٹیشن کے اندر آپ کو لکھے جائیں گے اور اس کا حال بتائیں گے کہ آج کل وہ کس طرح کا ہے تو آئے پروگرام کا غاز کرتے ہیں یہاں ایک کوٹ لکپت سٹیشن ہے اس کا دورہ کرے اور ادھر پسند کرے کہ اس نے کیا ہے یہ اچھا ایک ہم نے کونسٹرپ دونوں نے سوچا ہے تو آج سہم سٹارٹ کرتے ہیں اور آج اب کوٹ لکپت پر رکھتے ہیں اچھا کوٹ لکپت کے بارے میں آپ کیا جاتے ہیں مجھے کوٹ لکپت کا ہی ہسٹری بس جورپل پتہ ہے اس کی خواب نہیں پتہ لی اس میں یہ پتہ ہے کہ یہ پارٹیشن سے پہلے کا ہے یہ کوٹ لکپت سٹیشن اور اس کے اندر یہ شہر کا سٹارٹ ہوتا تھا تو یہ سب سے پہلا سٹیشن آتا ہوتا تھا کیونکہ آپ کو بتا ہے اندرونے شہر جو تھا وہ پرانا لاہور ہوتا تھا یہ والسٹی لاہور سے کپنی یہ میں بتا تھا چلوں آپ کو کہ میرے دوست جو ہے جہازیب ان کا اپنا چینل بھی ہے اور اس چینل کا نام کیا ہے جی ڈانٹی کا ٹی وی ڈانٹی کا ٹی وی جی ایسے اوہلے ٹی وی بھی کے میں ایک ڈانٹی کا ٹی وی بھی ہے اور ہم دونوں نے کلابوریشن کی ہے اور ہم لوگ لکھے دونوں چینلز کو ڈالیں گے اور دونوں چینلز کو آپ لوگ انہیں لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کرنا ہے ہم پیڈی سٹیل پہ پہنچکے میں یہ میں پیڈی سٹیل کا ڈیو آپ کو دکھا رہا ہوں ہم لوگ یہ اس پیڈی سٹیل کے اوپر آجکے میں یہ آپ کو بیچھے سے یوں کی سارا نظر آرہا ہوگا اور یہ ڈیو ہے بہت پیارا بھی جوڑ لگتا ہے جنہی ہے پہلے سٹاف کا ایک نام تھا یہاں ٹھیک ہے جب لاہور آج سے دس مالا سار پہلے 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 پھر نہ کوئی ترینے آتی تھی لی نہ رکھتے ہیں نہ پہلے جب تیرینے پہ سٹاف کرنا ہے یہاں لی تو یہاں کوئی اب رونک لگ گئی ہے ٹیک ہے تواری آتی بھی ہے آپ جانتے بھی ہیں روگ گئر کے ایریا کون سے ہیں جاہزے یہاں کے گئر کے جو ایریا یہ اصل بھی جو روڈ اس پہ ہم کھڑے ہیں یہ پیڈاس تو اس کے پہڑے یہ پیٹوں کو روڈ چھیں گا یہ وہاں سے اپنا اس پر روز سے ہمیں میکو روز سے تاوچھے اور مالی سارتے ہیں جو لوگ یہاں پہ قریب رہتے ہیں ان کے لئے بہت بڑی سارتے ہیں ان کے لئے یہ سب سے قریب سارتے ہیں تو اس جانے کے لئے یہاں پہ آکھنا پہ رہے ہیں اچھا یہاں سے ہمیں نظر بھی آرہا ہے ریلے سارتے ہیں یہاں پہ ہم اس کی میں اینٹرنس پر آگے اور یہاں پہ ہمیں رکھرہ سارتے ہیں ہے نظر آرہا ہے یہ ویو چیک کریں گے ہم ہم سٹیشن پہ فائنلی پہنچے ہیں یہ آب ریس کا ویو چیک کریں اس کا آپ کو دکھاتے ہیں یہاں آپ کو ہسٹری مل جائے ہواد لگپت کی یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ بقاعدہ ریلویس ٹیشن ہے اور ریلویس ٹیشن پہ بقاعدہ پیڈیسٹریل بھی بنایا ہے ہاں جی یہ دیکھیں یہ پیڈیسٹریل بنایا ہے اور اس پیڈیسٹریل کی جو سین یہ ہیں وہ اب کہیں اور چلی گئی ہیں اور یہ پیڈیسٹریل جو ہے وہ مکمل طور پر خالی ہے یہ تو کوئی جمراسٹک کا علاقہ لگ رہا ہے کہ یہاں لوگ چلانگے مار مار گئے لگتا ہے جو ریلوی کے جو ایتھلیٹس ہیں وہ میرا خیال سے یہ آپ کو دکھائیں گے ہم یہ پیڈیسٹریل کی جو مین سیڑھی ہیں یہ دکھاتے ہیں آپ کو یہ پیڈیسٹریل کی جو مین سیڑھی ہیں یہ بلکل خالی نہیں ہو کر بلکل مجھے آسمان نظر آئے اور یہ پیڈیسٹریل یہاں پر اپنے ٹرن ہو کر اگر یہ لگی ہوتی تو ہم بقاعدہ یہ آرام سے یہ ہم کروسنگ کر لیں بجائے کتنا خطرناک چیز ہے اور بڑی مین لائن اور اگر یہ دیکھے ہمارے کوئی امت کے لوگ تو اس کو بنانا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے تو بہت بری شور میں ہم تو ابھی ہسی میں بات اڑا دی یہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے جس کے پر گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے سنجیدہ مسئلہ ہے اس کے ہمارے کو ساشاں سوچنا چاہیے ہیں میں پہر پٹری سے گزرتے ہیں ہمیں پٹری سے گزر کے جا رہے ہیں اور سگنل جو ہے وہ ڈاؤن ہوا ہے وہ سامنے سے ہم لوگوں نے کروسنگ کی ہے دیکھیں کہ یہ پیڈیسٹریل جو ہے یہ بچارہ جو ہے یہ راہ تکراہ ہے کہ کاش میرے اوپر سے کچھ گزرے لیکن اس کی اپنی ہسٹری ہے اس کے بارے میں پتہ کرنا پڑا ہے جی یہ میرے خیال سے بہت پرانا ہے یہ یہ کورٹ لگپت ایک پرانی عبادی ہے اس کا نام ہے جسی کے نام سے کورٹ لگپت سٹیشن گلے جی یہاں پہ یہ کورٹ لگپت ماندہ تھا لاؤن تھا اس کے نام سے یہ سٹیشن ماندہ تھا اور یہ بڑا امپورٹرگو سٹیشن ہے لاہوڈ تلبکہ بڑا سٹیشن ہے اچھا بڑا اچھا بریج بڑا ہو جائے لوگوں کے گزرنے کے بھی اس کی بھی حصیح کو پتے یہ کب خراب ہوا نہیں یہ یہاں پہ پھول پہلے نہیں تھا اچھا یہ ابھی نیا پھول تھا اچھا یہ پھول جو زیر تعمیر ہے جی تو یہ تو اچھی بات ہے کہ زیر تعمیر ہے تو پھر تو یہ جلد از جلد بن جانا چاہیے تاکہ یہاں پہ لوگوں کے سامنے پٹریوں سے گزر رہے ہیں آپ یہ کچھ بتائیں گے جب لال بٹی یہ چل رہی ہے اس کا مطلب کہ جب رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب گرین ہوگا تو تب گرین ہوگا ہم اللہ صحیح صحیح گزر رہے ہیں ہم صحیح گزر رہے ہیں یہاں پہ ساد جیل ہے یہ ساد میں فیکو فیکٹری ہے لیکن وہ خلال ابو بند ہو چکی ہے باقی یہاں کور لکھتا تو بہت سا علاقہ لگتا ہے کون کون سی گاڑییں رکھتی ہیں یہاں پہ خیبر میل اللہ مائک پال فارک بزنس جعفر کلچے ایکس پرس باقصان محبت کی فائلت ہے یہ پاک سوری بہت سوری خوبصورت قرب جانے دلوالے دلوے میں لے جائیں گے کہ وہ کیا تھا ایک فلم تھی میں شارو خان دلوی ہوں ، لہذا آپ لگتے ہیں ہے میں اسے مرام شوری ٹھیک ہے جا سمرن ۔ جی لے اپنی زندگی جانزے بھائی مجھے ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ نظر آ رہی ہے آپ ہران ہوں گے یہ بھی رات کے ٹائم پر روشن کرتے ہوں گے نچے دلوالے 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 دلوے لے جائیں گے زمانے میں یہاں پر انرزی زیور نہیں ہوں گے یہاں پر مطلب لال ٹین لال ٹین ہوتے ہوں گے وہ ٹائم کے ساتھ اچھی انگیز آتی نہیں ہوں گے کہ یہ درخت جو اوپے نا ان پر لوگ کافی کچھ لکھ کر چلے جاتے ہیں یہاں اپنی لوگ اپنی وہ جو بھی جس نے جتنا ٹائم درخت پر گزارا تو اپنی کوئی یاد کیلئے نشانی کی طور پر کچھ خورج کی اپنا کیا کچھ محبوبارا نام لکھ دیتا ہے اپنی کو سنوائندر آپ سے پڑھا جا رہا ہے اور کوئی فرسٹریشن اپنی نکالتا درخت پر بلیر بھی پہر دیتا ہے جس سے یہ جاندار درخت پر تکلیف ہی ہے یہ نہیں کسی نے اپنا نام ارفان یہاں پر لکھا ہے آپ دیکھیں کہ داری ہی نکلا یہ درخت پرانے آپ دیکھیں کہ داری ہی نکلا یہ درخت پرانے بہت مومد درخت پر صاحب بیٹھے میں ان سے ریکوشت کرتے ہیں کہ اگر چھتے ہیں آج سے کافی سال پہلے کی بات ہے کہ ادھر سے کھڑے اور دیکھتے تھے تو کانا بھی نظر آتا تھا یعنی یہ ابادی نہیں تھی ابادی کوئی نہیں تھی بلکل خالی تھا چٹل میدار اور ادھر سے دیکھتے تھے کلمہ چک نظر آتا تھا یہ پیغام میسی دینا چاہ رہے ہیں جیسے کہ باقی ریلوے سٹیشن اس سے چھوٹے ہیں لیکن وہ زیادہ خوبتورت ہیں کیونکہ اصل میں یہ نیچے بہت ہے کہ ٹرین اوپر کیونکہٹ چڑھنے کا مسئلہ ہوتی ہیں جوں کی مریض کہ وہ لیول پہ آجے تو بہت کسواری چڑھنے میں بہت کسواری چینوں کی بہت چیل ہوتی ہیں ڈببے کی ہائیٹ یہ نہیں جوا گہتی ہے پارٹیچن سے پہلے کھا یہ لگپت سٹیشنٹ پانا ہویا ہے یہ باتی یہاں پہلے سے پہلے سے پہلے ہوگا ہے اور یہاں پہلے ہوا کچھے ہیں وہ سامری کی کھینے نے وہ پہلے ہوگا ہے اس طرح کی کھینے نے باڑی زیادہ کھولا پھولا سیرا ساں اور جانے بھی ریلیو سٹیشنہوں کو دل کوئی ہوگا ہے وہ باہد یہ ہے کہ یہ آج بھی ہمیں بھی اپنا بجمن کی آگانا ہے یہ بہن ہے یہ بہن ہے ہی حسنہ ایک بہن ہے اگر آپ ان کی تاریخ دیکھے ہیں اٹھا کے تو آپ کو لگے گا دیکھیں پاکستان ریلوے لکھا ہے کہ کم سے کم بھی کم سے کم بھی میرے خلق سے چالیس سال پرانت ہوگا چالیس سال آپ نے بہت کنجوسی کا مضائرہ کی ہے صحیح ہے میں اچھا رہا تھا کہ آپ ہی کہتے ہیں یہ کم اس کم اسی نووے سال پرانت ہو یہ بینچز لگے ہیں یہ دیکھیں بڑے ہسٹوریکل بینچز ہیں یہ بینچز بیچ میں بہترین ہیں یہ بینچز نے بھی لکھا ہے اور یہ بیچارے ہیں یہ بنچز جو ہیں باقایدہ ان کے اوپر یہ دیکھیں پاکستان ریلوے لکھا ہے اور یہ بنچ جو ہیں میں نے کہا ہے کہ یہ کیا ہے 40 سال 50 سال پورانے لیکن جہازے بھاہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کمجوسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں یہ بنچوں کا میں چالیس پچاس سال نہیں بلکہ اس سے بھی پورانے ہوں کبھی آئے ہیں پر twenty two لوگوں کو کہہ رہا ہوں اس پلیٹ فارم پر آکر ایکسیز کریں گے آپ کو کمینٹ میں باتائی کہ یہ پلیٹ فارم پر موجود جو بینچ ہیں اور جو پلیٹ فارم پر آکر کھموچ چھوٹے پلیٹ فارم پر کسی پر آکر کسی چھوٹے پلیٹ فارم پر آکر آپ کا کیا کریٹیوٹی جاگتی ہے اور نہیں جاگتی مجھے کمینٹ سیکشن میں باتائی گا جی جان دیتے ہیں روح ملکل صحیح ہے آپ لوگوں کی راہیں بہتی ضروری ہیں کیونکہ ہم آپ کے لئے یہ پروگرام کر رہے ہیں آپ بھی اپنے کوئی ایکسپریئنس سیئر کریں کمینٹس میں اپنی بھی کچھ اوٹی موٹی کے لیٹھیں کوٹ لکپت کی بہتری کے لیے کوئی سجیشن دے سکنے تو دیں مجھے واقعی لگ رہا ہے کہ میں نے اپنی لائف کا کتنا اچھا جو ٹائم ہے میں نے اس کوئی ایکسپریئنس کی نہیں کیا کوٹ لکپت کے بارے میں سر جی ہمیں بتائیں دارا کوئی اچھی چیز آپ بنچ پر بیٹھے ہیں بہتریان جائے کر رہے ہیں ہاں 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 ایکسے بہتریان ہوتے ہیں پہ پٹڑی تا ہی پیرا ہاں 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 ہسکی ہی اس کی سیر کیتنا پڑھا ہے ہیں اوٹ لکپتہ جباتی ہیں میں نے آیا اونکھو آپ نے اٹھی نائدہ آیا ہاں 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 تو میری پوش عزید بھی ترین پر بے چلے جائے ہاں 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 ہو دے ریفرنس آنا پرین میں جس کا یہ ایسا ہے کہ جا کر پاڑ جائے تو پھر اترتا نہیں ہے کونسی ٹرین کا انتظار کر رہے ہیں علامہ اکوار علامہ اکوار کا کہاں جا رہے ہیں کراچی ساتھ کاباد ساتھ کاباد سب بردن سر تو یہیں سے آپ کتنی تیر کے لئے رکے گی ہے یہ بین چار بین چار منٹوں چال جی ٹھیک تھا کو شکر کی نایتاڑا سر کی دنسیر چلو سی دس دونوں نا دستندش کے دارنا مسلا ہے Janzibو بھائی بھی د لنے نایتاڑ Elliott جان جمازے بھائی بھائی bagi نا ہی pergunta نام تاؤیا نام ارلی آیتا تاید پیس کے لئے بھائی میں ابلی عشاء کے لئے عزائب ergب philosopط کی ہے تیشان زر بھائی بانا ہے جان جوا baixo کیاہم کامنا ہے ن πάہ کامنا ہے پلےèٹ فرم رات عشاء پلے ٹھیک بعد جان جوا نیچے پرڈی سےیا شکر پ 1400rd go alley یہ جو پلیٹ فارم کا جو یہ پورا بنا ہے پلیٹ فارم اس کو ہائٹ وائز بڑا کریں جو ٹرین کے دروازے کے ایچ کے اوپر آئے پر آسانی کے ساتھ چلیں ہم یہ باہر کی طرف چلتے ہیں باہر کا کچھ ایریا دیکھتے ہیں یہ اس کا مین ایریا ہے کوٹ لگپت رینویس ٹیشن کا یہ ہمارے پاس ایک سٹال کے ساتھ ہے کیا نام ہے آپ کا میرا نام مشتاک ہے جی صرف مشتاک ہے مشتاک بھائی صرف دو گڑیاں ہیں کون کون سی کیا نام ہے اس کا ایک حیبل میں جانا ہے یہ کہ لاما کوار جالی جناب ایک خریر پاند کیتے ہوئی ہے جیدی اوامی رات و ساتھ میں وہ بل کی ٹھیک ہے کورٹ لگپت پہلے کس را داؤں سے ہوں پاس چیزوں سے اسی دہنے آلے تاکہ سیم تو سیم ہی چلے آرے ہیں اچھا یہ باہر جانے کا راستہ ہے اور یہاں سے ہم باہر جائیں گے یہاں فیملی ویٹنگ ہال بھی بنا ہوگا یہ دیکھیں دروازے پہ یہ ہے آپ کا کوشششش کردیں اور یہ یقینی ہے یہ جاں ہے آپ کے اپوزیٹ سائی دکٹ ہیں یہاں سے لاؤنگ لیکڈ لیتے ہیں یہاں جو در بھائیٹ پہ نظر آرہے ہیں ٹائمیں بھی نظر آرہے ہیں یہاں ساتھ میں در دکٹ ہائے دکٹ ہے یہ ساتھ میں دکٹ ہے یہاں دکٹ ہے آپ اس ریلوے سٹیشن کی دوسری اپوزیٹ سیڈ پہ آگے ہیں اور یہاں پر ہمیں پرانی ٹریکز پہ بچھے دکٹ ہوں جو وہ بتا رہے تھے کہ اب اس پر ٹرین نہیں آتی تب ہی بچے یہاں کرکٹ بھی چھیل رہے ہوتے ہیں اور یہ ریلوے سٹیشن کے باہر کا ایریا ہے یہاں پر ایک دکان بھی ہے ان سے پوچھتے ہیں کتنی پرانی دکان ہے محمد اکرام محمد اکرام جانوزر ہے کورٹ لگتو تھی تاریخ دے بارے دسو ہے اسٹیشن دے بارے دسو توڑا جائے جو ترادیاں یادہ نے پرانی ہے اسی دیکھ رہے ہیں اسی طرح دیسے پانتالی سال دار ہی پانتالی سال تو اسی چندانی دیں بیٹھے ہیں ایسے دیے دے بیٹھے ہیں سٹائی سال ہو گئے ہیں بیٹھے ہیں لیکن گزر اتو ہی ہوں دی چھٹی جان دے ساں کامتیں آتے جان دے ساں لیکن چبیس تائیس سال ہو گئے ہیں تو کہاں تریعیت کی تیا ہے تکی تر ایس دیلی کی ویکھی جائے ہیں ایس دے گوی تب دیلی ایسام نے اتفاق فانڈری دیتا ہے ایسام نے اتفاق فانڈری دیتا ہے ایسام سسائیٹی بن جائی ہے پہلے اتفاق فانڈری چلیں جی پھر ہم واپس چلیں تو اب ہم تھوڑا واپسی کے سفر کرنے لگیں اور آپ سے اجازت چاہیں تو جاتے جاتے ہم اجازت دیں ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کریے گا اور اپنا بہت خیال رکھیں اور کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ اور کس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اجازت دیں پاکستان زندہ بار